اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ہی ہو بھی کوئی ٹھیک ہے ویلکم بیکٹو مائی چینل اور آج میں بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں بنا رہی ہوں نیوڈلز کٹلٹس جو کے میک ان فریز ریسپی ہے آپ اس کو رمضان کے لیے جو ہے بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور افطار میں جو انجوائی کر سکتے ہیں بہت ایزی اور بہت ہی مزے کی کٹلٹس بن کر تیار ہوتے ہیں تو اچھل ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اسے پہلے پلیز میں نے چین کو سبسکرائب کر لی جائے گا ریسپی کو لائک کر لی جائے گا اور ریسپی کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا سٹارٹ کرتے ہیں سپگیٹی کٹلٹس یا اس کو نوڈلز کٹلٹس کے لیے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم میں نے جو ہے یہ بیک پالر کے جو ہے میں نے نوڈلز لیے ہیں اور یہ میں جو ہے آدھا پیکٹ بوائل کر رہی ہوں اور اس کے اندر جو ہے تقریباً آٹ سے دس جو ہے میں آرام سے جو ہے کٹلٹس بن کر تیار ہو جاتے ہیں میں نے جو ہے پانی لے لیا تھا تقریباً ایک لٹر کے کری اور اس کے اندر جو ہے میں ڈال رہی ہوں نمک ون ٹی سپون کے برابر جو ہے میں بوائلنگ وارٹر میں ڈال رہی ہوں نمک اور تقریباً ون ٹی بل سپون کے برابر میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تاکہ اس سے جو ہے ہماری نوڈلز بہت اچھی سی جو ہے بوائل ہو جائیں اور فلیور بھی آ جائیں نمک ایڈ کر دیا ہے اور تیری سی ایڈ کیا ہے تاکہ اچھی سی جو ہے بلکل چپکیں ناپس ہیں اور اس کے اندر جو ہے میں ہاف پیکٹ جو ہے نوڈلز کا میں ڈال دوں گی اور نوڈلز کو جو ہے ہنڈوڈ پرسنٹ سے زیادہ جو ہے اس کو کوک کرنا ہے تاکہ ہم کٹلٹس جو ہے ایزیلی بنا سکیں چاہے تو آپ توڑ کے بوائل کرنے چاہے تو آپ ایسے ہی بوائل کرنے کیونکہ جب یہ اچھی سی بوائل ہو جائے گی تو اس کے اندر پھر ہم جو ہے نمک اور بلیک پیپر شامل کریں گے اس کے بات جو ہے آگے کا پروسس کریں گے پہلے جو ہے میں اچھے سی بوائل کر لوں گی تقریباً ویدن سی منٹس کے اندر جو ہے جو ہے نوڈلز بوائل کرنا سب کو ہی آتی ہے تو بس میں سمپل آئل اور نمک کے ساتھ میں نوڈلز کو بوائل کر رہی ہوں اب جو ہے نوڈلز کو چیک کر لیتے ہیں اس کو تقریباً ساتھ سے آنٹ منٹ ہو چکے ہیں اور اور یہ بہت اچھی سی دیکھیں یہ بوائل ہو گئی ہے بلکل میشی نہیں کرنی ہے لیکن اتنی بوائل کرنی ہے کہ بس یہ اچھے سے ہاتھوں میں جو جب ہم اپنے کٹلٹس کو بنائے وہ اچھے سے جو ہے کٹلٹس بن جائے بس اب جو ہے میں اس کو درین کر دوں گی اور پھر ہم اس کا آگے کا سٹیپ کریں گے اچھا جی نوڈلز کٹلٹس کے لیے جو ہے اس مفldOK نہیں ہے یہ کٹلٹس کے لیے لے استے کے لیے زید episodes پھر ہوں میں جو ہے پھر ہم جائے کی ا tactile کر رکھود جاتے ہیں اب جو ہے ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں side پہ اور لیے میں له بھی MIH C transform ήταν تقریباً half cup کے برابر کرتنے کے لیے جو ہے اس کو میں بلکل چھوٹا 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 ٹھو کیسے کی کیونکہ فیلنگ کرنی ہے تو کٹلٹ بھی نہیں پسکتے Romain سکتے چھوٹی کٹنگ سکے لگے صحبی چھوٹے کے لئے گے ہافت کپ کے برابری ملہے میں ہمیں ڈاکے پسککا چھوٹے چھوٹی کیوبز میں چپ کر لیا تھا اس کے ساتھ اس کے اندر جائے گی چکن۔ چکن میں نے لئے ایک کپ کے برابر جنجر، گرلک اور نمک کے ساتھ اس کو میوینے کے ساتھ اچھا جی اب ساتھ موسک میں جائے گا میونیز میونیز میں لیا ہے ایک کپ کے برابر میں اس کے اندر مکسنگ کروں گی مجھے جتنی ریکوائرمنٹ ہوگی تو میں جو ہے پھر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس کے اندر کتنا ایڈ کیا ہے اچھا میونیز میں میں نے نمک ہوتا ہے چکن کے اندر میں نے نمک ڈالا ہوا ہے بوائل کرنے کے دوران تو نمک جو ہے میں اس کے اندر حزوزائی کا دیکھ کر ساری چیزیں مکس کرنے کے بار جو ہے نمک کو جو ہے ایڈ کر دی جیگا اچھا جی ہاف یا ون ٹی سپون کے برابر بلیک پیپر میں ڈال رہی ہوں اس کو بھی آپ جو ہے ٹیسٹ کرنے کے بار آپ اس کو ایڈ کر دی جیگا اچھا اچھی طریقے سے میں مکسنگ کر رہی ہوں میونیز اور چکن اور کیرٹ اور اس کے اندر میں نے ڈالی ہے کپسکم اچھی سے مکسنگ کر دی نی ہے رنی نہیں کرنا زیادہ ادھروایز جو ہے نوڈلز کے کٹلٹس میں جب ہم اس کی فلنگ کریں گے بیش میں تو یہ جو ہے اس کی میونیز جو ہے پھر باہر آنے لگے گا اور کٹلٹس جو ہے ٹوٹ جائیں گے اچھا ہاف کپ جو ہے میں نے ایڈ کر دیا تھا ون ٹی بل سپون کے بار میں نے اور ایڈ کیا ہے مجھے تھوڑا سا جو ہے اس کا مکسٹر جو ہے مجھے ڈرائی لگ رہا تھا تو میں نے جو ہے اس کے اندر اور ایڈ کر دیا اپاوٹ 5 ٹی بل سپون کے برابر جو ہے میں نے اس کے اندر میونیز ایڈ کر دیا ہے اس پوائنٹ پہ آپ اس کو چک لیجے گا کہ نمک اور کالی مرچ و اگر اگر آپ کو ایڈ کرنی ہے اس پائیس اب بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں بس یہ دیکھیں ہماری فلنگ جو ہے ریڈ ہو چکی ہے اچھا جی یہ فلنگ جو ہے ریڈ ہو چکی ہے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں سائٹ پہ اور اب ہم جاتے ہیں جی نیودلز کی طرف نیودلز کے اندر بھی تھوڑا سا جو ہے فلیور ایڈ کرنا ہے کیونکہ نیودلز جو ہے بلکل پھیکا پھیکا اچھا نہیں لگے گا اس کے اندر میں نے نمک آلریٹی دالوا تھا لیکن اتنی کونٹریٹی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے تھوڑا سا فلیور آسکے اچھا جی نیودلز میں اگر نمک اٹ کرنا ہے اور اس کے اندر ڈالنا ہے جی بلیک پیپر میں تقریباً جو ہے ہاف اپ ٹی سپون کے برابر نمک اور کالی مرچ میں ڈالی ہے پہلے جو ہے میں اچھے سا مکس کرلوں گی یہ تھوڑا سا جو ہے نیودلز کو میش کرنا ہوتا ہے تاکہ جب ہم اس کے کٹلیٹس بنائیں تو یہ ہم سے ہنڈل ہو جائے بیسیکلی ہاتھ میں جو ہے جب ہم اس کی فیلنگ کریں گے اس کو تھوڑا سا میشی ہونا چاہیے زیادہ نہیں لیکن اتنا ہونا چاہیے کہ ہم ہنڈل کر سکے کٹلیٹ کو اب چھے دیکھیں میں نے اچھے سا اس کی مکسنگ کر لی ہے اس پوائنٹ پہ آپ اس کو بھی چک سکتے ہیں اگر آپ کو نمک اور سپائس ٹوڑا سا کم لگ رہا ہے تو آپ لیک پیپر اور سوالٹ اور ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل اچھی کھلی کھلی سی نیودلز بوائل کرنی ہے اس کے بااد جو ہے آپ کو میش کر دینا ہے پہلے سے ہی میشی جو ہے زیادہ نیودل میش کیوی آپ کر لیں گے تو بلکل جو ہے لئی ٹائپ کا جو فلیور ہوتا ہے نیودلز میں وہ آنے لگے گا اچھا جی اب جو ہے میں اس کو ہاتھوں سے جو ہے تھوڑا ہلکا سا میش کروں گی زیادہ نہیں صرف نیودلز کے دو سے تین ٹکڑے ہو جائیں اکنا آپ کو میش کرنا ہے کیونکہ جب آپ کٹلٹس کو توڑیں تو پتہ بھی تو چلنا چاہیے کہ ہم جو ہے نیودلز کے کٹلٹس کھا رہے ہیں تو بس اس چیز کا جو ہے دیان کرنا ہے اب دیکھیں کیا کرنا ہے کہ نیودلز کو لیا میں نے ہاتھ پہ کیونکہ دیکھیں میش ہوا ہوا ہوگا تو نیودلز بہت اچھے سے جو ہے آپ کی ہاتھ پہ سیٹ ہو جائیں گے ادروایس کیا ہوگا کہ آپ کا کٹلٹ جو ہے پورا ٹوٹ جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے سیٹ کیا اس کو اس کے اندر میں نے ڈالی فلنگ اور اس کو جو ہے اس طریقے سے میں نے کور کر کے پریس کر دیا نیودلز کے ساتھ میں نے اس کو پریس کر دیا اور یہ دیکھیں ہمارا جو ہے کٹلٹ بن کا جو ہے تیار ہوگی بس اس طریقے سے دیکھیں میں سارے جو ہے کٹلٹس بنا لوں گی اس کے بعد جو ہے ہم اس کو کوٹ کریں گے بریٹھ کرنگے اور ایک کے ساتھ یہ دیکھیں کٹلٹس جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں بارہ کے قریب جو ہے جتنی کونٹیٹی ہم نے یوز کی ہے بارہ جو ہے کٹلٹ بن کا تیار ہوگے اب جو ہے میں اس کو رکھ دوں گی 10 سے 15 منٹ کے لئے فریزر میں تاکہ اچھے سی جو ہے بائنڈ ہو جائیں نوڈلز بغیرہ تاکہ جب ہم کوٹنگ کریں اس کے اوپر تو ہم اس کو کوٹ کر سکیں اب ایسے بھی یہ دیکھیں اگر آپ کٹلٹس کو بنایں گے تھوڑا سا میسی ہوگا لیکن آپ اس کو فریز کر کے جب کوٹنگ کریں گے تو بہت ایزی ہو جائے گی میں اس کو 5 سے 10 منٹ کے لئے فریزر میں اس کے بعد ہم اس کی کوٹنگ کر دیں گے دیکھیں جو ہے ڈیوڑڑوڑز کٹلٹس جو ہے ریڈ ہو چکے ہیں اب جو ہے میں اس کو تھوڑا زیر فریزر میں رکھ دیا تھا اب جو ہے ہم کریں گے اس کی اچھی سی کوٹنگ جو ہے دیکھیں نوڈلز کٹلٹس جو ہے اس پوائنٹ پے آپ اس کو فریز کر دیں اور ایزیلی جو ہے یہ کوکھ ہوجاتے ہیں اور بہت ہی اچھے کے جو اچھے سے جو اچھے سے جو خریز پر ہی جاتے ہیں میں جو ہے اس کو خریف کر رہی ہوں تو چلے میں اس کو فرائی کرتا ہوں چلے جی اب جو ہے نورلز کٹلٹس کو جو ہے فرائی کر لیتے ہیں اوائل جو ہے میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ اچھا سا جو ہے گرم ہونا چاہیے اور دی فرائی کرنا ہے ہمیں کٹلٹس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں جو ہے زیادہ اوبروڈڈ نہیں کروں گی سفر پہ تین دالوں گی اچھے اس کو فرائی کروں گی پھر دوسرا بیج میں ڈالوں گی چلے جی اب جو ہے اس کو میں ٹرن کر رہی ہوں اور اچھا سا جو ہے کلر آ گیا اس کا یہ دیکھیں گولڈڈ اچھا سا کلر آ گیا بلکل بھی کٹلٹس جو ہے ٹوٹ نہیں رہے اچھی سی جو ہے اس کی کوٹنگ کی ہے دیکھیں بس دونوں سائٹ سے جو اچھا سا گولڈڈ فرائی کر لوں گی اور بس کی کٹلٹس جو ہے ریڈی ہو جائیں گے اب دیکھیں میں نے سائٹس جو ہے اس کی چینج کر لیتھی اور جگہ تھی تو میں نے ایک اور کٹلٹس جو ہے ایٹ کر دیا تھا اور یہ اچھے طریقے سے جو ہے یہ جو ہے یہ فرائی ہو چکے ہیں گولڈڈ کرسپی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اچھا سا کرسپی سائی دیکھیں ہمارے کٹلٹس جو ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے بس اب جو ہے اس کو کٹلٹس جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ بہت ہی مزے دار اور کریمی ٹائپ کے جو ہے یہ بن کر تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں اتنے مزے کے ہوتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا رمضان میں اور میک ان فریز ریسپی ہے تو آپ جو ہے انجوائی کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے جو ہے رمضان پرپ میں آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور جو جو میرے چینل پر نئے ہیں اور اسی طریقے سے میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہے گا اللہ حافظ